بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹی فیملی کیسے ہیں آپ سب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اپنے بچوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ آمین سمامین جیسے کہ آپ جانتے ہیں آج دس محرم اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے وہ نیاز کو قبول فرمائے آمین سمامین جی تو فرنس آپ سب کو بتائیں کہ یہ ایک سپیشن ہم جو بناتے ہوتے ہیں حلیم یا دنین یا کھچڑا اس کو کہتے ہیں یہ آج میں بنا رہی ہوں آپ کے ساتھ اور اس کے میں آپ کو انگریڈینٹ بتا دیتی ہوں اچھا جی اس کے لیے ہم نے لیا ہے موں مسور اور ماش کی دا اس کو ہم نے لے لیا تھا آدھا آدھا کلو اور ایک پو لے لیے چاول اور ان کو فائف آرز کے لیے پگو دیا اچھا ساتھی ہم نے لے لیا ہاف کیجی جو ہاف کیجی ہم نے لینا ہے گندوں اس کو بھی ہم نے فائف سے ایٹ آر کے لیے دکھو دیا اور ساتھی ہم نے لے لی ون کیجی چننگیڈا یہ ہماری جو ہے وہ سکس چیزیں ہیں سکس سیون جو کہ ہم لیں گے اور یہاں ہم بنا رہے ہیں تقریباً فائف کیجی کے اور ساتھ میں ہم مٹن لیں گے مٹن ہلیم بنا رہے ہیں تو مٹن میں لوں گی تقریباً فور کیجی اس کو میں نے کل ہی بنا لیا تھا کیونکہ زیارت گیس کا ایشو ہوتا ہے تو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے اس کو میں نے پوری رات بھی گویا اور صبح جیسے ہی چھ بجے دالوں وغیرہ کو سب کو میں نے یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دیا چھ بجے کیونکہ گیس آ جاتی ہے تو اسی ٹائم پہ ہم میں سے پکنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اور اس وقت ہو رہے ہیں نو نو بج رہے ہیں اور یہ سلو سلو آج پہ پک رہی ہیں اس کا کرنا کیا ہے کہ اس کو صرف آپ نے ہر دیسمنٹ کے بعد آکے اچھے سے گھوٹا چلاتے جانا ہے تاکہ یہ آپ کی اچھے سے گھل جائے اور آپ کو زیادہ بلینڈ بغیرہ نہ کرنا پڑے ٹھیک ٹھیک یہ آپ کا ہو گیا اور گوشت کو میں نے کیا کیا تھا کہ جسٹ پانی اور نمک ٹال کے اور اس کے اندر دو بڑے گٹھے میں نے چار کلوں میں دو بڑے گٹھے لسن لے لئے ان کو ثابت ہی ڈال دیا اور میں نے اسے گلنے کے لئے رکھ دیا جب وہ اچھے سے گل گئے تو میں نے اس کو نکال لیا اور اس کے بعد اس کو ریشہ ریشہ کر کے فریج میں رکھ دیا اور اس کا جو سٹاک ہمارے پاس بچا اس کو بھی میں نے جو ہے یخنی جیسے کہتے ہیں اس کو بھی میں نے فریج میں رکھ دیا کہ جب یہ ہاپ پہن ہو جائے گی تو ہم اس میں اس کی یخنی بھی ایڈ کریں گے اور جب ہم مسالہ بنائیں گے کورما بنائیں گے تو اس میں ہم ایڈ کریں گے گوشت کو تو چلیے یہاں تک کا پروسس میں نے آپ کو بتا دیا تو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو سارا فل ریسپی انشاءاللہ آج آپ کے ساتھ شیئر ہوگی تیگی حلیب کی یہ ہمارے پاس مٹن کا سٹاپ جو کہ ہم نے یخنی جو بھمائی تھی یہ ہماری ہافٹن ہو چکی ہے تقریباً گل چکی ہے ہماری سارے جو ہم نے انگریٹنگ ڈالے تھے ڈالے چاول جو وغیرہ جلدوں وغیرہ تو وہ سارے گل چکی ہیں تو ہم اس میں اپنی ہم نے یخنی ڈال دیئے اور اس کو پکنے کے لئے ہم رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس پہ ہم نے ایڈ کر دیئے اور یہ پھر سے پکائیں گے اور یہ تقریباً مکس ہو چکی ہے اور ہم کام کریں اپنے گھوٹے سے یہ ہمارے پاس ہے گھوٹا جو سار وغیرہ کیلئے یوز ہوتا ہے اسی سے ہم جو ہے اس کو اس طریقے سے مکس کرتے جائیں گے اور یہ اس کے لمس بھی ختم ہوتے جائیں گے اور جو بھی اس کے اندر ہے وہ سارا مکس ہوتا جائے گا ٹھیک ہے اس کو ہم نے اس سے ہی اب شروع کرنا ہے تاکہ یہ دیکھیں یہ گل چکی ہے یہ تقریباً ڈالے وغیرہ سب اور یہ اچھے سے مکس ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم کورما بنائیں گے اور اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے جی تو فرنڈز ہمارا جو ہے ہلیم پکری تو یہ ساتھ میں ہم بنانے لگیں کورما کیونکہ ہمیں ہماری ہافت سے زیادہ ڈن ہو چکی ہے تو ہم نے اس میں کورما ایڈ کرنا ہے تو یہاں میرے پاس ہے 3 کیجی انین اس کو میں کٹ لوں گی 3 کیجی کو اور اس کو میں جو ہے وہ تھوڑے سے لائٹ براؤن کروں گی بہت زیادہ ڈارک نہیں کروں گی بہت زیادہ ڈارک کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ہلیم کا کلے بھی بہت زیادہ ڈارک ہو جاتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا کم رکھوں گی اور میں آپ کو دکھاؤں گی یہ ساتھ ہے میرے پاس ایک پاؤ ادرک ہے تین پاؤ میرے پاس لسن تھا دو پاؤ جو ادھر کیلو جو ہے وہ میں نے ڈال دیا تھا تک اس کے اندر گوش کے اندر میں نے ڈال کے اس کو اور ثابت اور میں نے اس کو بوائل کر کے جیسے میں نے پہلے بتایا رکھ لیا اچھا اور یہ میرے پاس ہے اب یہ میں ڈالوں گی اپنے کورمے میں اب ان کو بھی میں کٹ کر لوں گی پیسٹ پنا لوں گی اور ادھر سے میں انین کو کر لوں گی اور ون کیجی جو ہے کورمے میں یوز ہوگا تو کیجی جو ہے وہ اس کو ہم براؤن کر کے پیپر پہ نکال لیں گے اور وہ ہم اوپر حلیم کے اوپر یوز کریں گے تو چلے میں یہ کرتی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کو آکے بتاتی جی تو یہ حلیم جو ہے وہ تقریبا آپ دیکھ رہوں گے یہ بن چکی ہے اور اب اس میں کورمہ بنا کے ایڈ کریں گے اور کورمے کے لیے بھی ہاں میں نے لیا ہے 1.5 کیجی میں نے لیا ہے آئل اور 3 کیجی جا رہے ہیں میری اس کے اندر ہم لیا ہے اس کو میں نے کاٹ لیا اور میں نے اس کے اندر یہ سارے ڈال گیا اچھا اس کو براؤن کر لوں گے اس میں سے توقی نکال کے میں رکھ دوں گی جو ہم دارشن کے لئے یوز کریں گے باقی بان کے جس ہم اس میں یوز کریں گے تو یہ گورڈن راؤن ہو جائیں گے تو پھر میں آپ کو دکھوں گے جی ہمارے انیون ہو کے اور اس میں سے ہم نے یہ نکال لی ٹھیک ہے پھرائی کر لیں گے اور اس میں ہم ایڈ کریں گے باقی انگریڈینٹس اس میں جا رہے ہمارے لیس سندرک پیس سندرک 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 پیس سندرک 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 سند thing سن ساتھ میں جا رہا ہے کچھ کی ملان میں ٹھیک ہے وہ ہم نے 1-1 ٹیبل سکونگ لی ہے اور اس کے لابے ہمارے یہ دو پیکٹس تقریبا ہم نے مسالے کے اس میں جوز کیے ہیں اور اس کو ہم اب اچھے سے جو ہے وہ بھول لیں گے 5 سے 6 منٹ اور اس کو ایٹ کر دیں گے پورمے کو اپنی حلیم میں ٹھیک ہے جی جی تو یہ رڈی ہو چکا ہے 5-6 منٹ ہمیں брんな کیونکہ ہمارا سب کچھ ہونا آئا تھا اور یہ ہمارا گل آئا تھا اور ہم نے اس کا رشہ رشہ بھی کیا ہوا تھا اب ہم اس کو ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد میٹس کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے اپنا میٹس کر دیا ہے اور آپ یہ اس کے اندر ہم اچھے سے چمچل رہے ہیں اور یہ ہماری کورما حلیم کے اندر میٹس ہو جائے گا اور یہ ہماری حلیم ہو جائے گی ریڈی ہم نے اس کو میکس کر لیا یہاں دیکھ رہے ہوں گے اس کا ٹیچچر یہ آہستہ آہستہ میکس ہوتی جائے گی اور اس کا کلے چینج ہوتا جائے گا یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کہ یہ مسلسل ہم نے گھوٹا لگایا ایک گھنٹے تک اور یہ ہمارا کورما ڈالنے کے ایک گھنٹے کے بعد کی ہماری جو ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ نکل آئیے اس کی شکل اور یہ تقریبا یہ دیکھیں اس ساری مکس ہو گئی ہے اور یہ اس طرح سے جو ہے وہ رشے دار نکل آئیے تھوڑا سا گھڑا ہونا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو اتار لیں گے ہمارے ریڈی ہو چکی ہے اور ہمارے لو آسمات کی تقریبا ریڈی ہو چکے ہم آپ کو دکھاتے ہیں میں کیا کس میں ڈال لیں اس کو میریڈی کر لیا اور اس کے بعد ہم اس کو بلکل فائنل لوگ آپ کو دکھائیں گے یہ ہمارے پاس ریڈی ہے یہ دیکھیں ہمارے پاس ہے ادھر جولین کٹنگ میں اور ساتھ میں مودینہ ہے دھنیا ہے چاٹ مسالہ ہے گرین چلیز ہیں اور ساتھ میں لیون اور یہاں پہ ہمارے انین ہیں جو کہ براؤن ہیں اور جو کہ بلکل یہ آواز آپ سن سکتے ہیں بلکل یہ درائے ہیں یہ ہے ان کے آپ ساؤنڈ سن سکتے ہیں یہ اس نے درائے ہو چکے تو یہ ہم نے بنا لیا ہے اور اب ہم ہلیم لے کر آئیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں جو ہے یہ اس کو ڈالیں گے اور سیٹ کریں گے جی تو فرنس یہ ہماری ہو چکی ہے ہلیم ریڈی اور اب ہم اس کے اوپر یہ اپنی چیزیں ڈال رہے ہیں ہم نے پہلے ڈالا خودینہ اس کے بعد ہم نے ڈالا ادھرک اور دھنیا اور ہریمچے اور جائیں گے ہمارے آنین یہ ہو گیا اور اینڈ میں ہم ڈالیں گے اوپر چار سارا جی تو یہ ہو چکی ہے ریڈی اور آپ بھی انجوائی بھی کیجئے اور میری فلسپی کو اور ان فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو ہم سب کی عبادتوں کو ہم سب کی نیازوں کو نیاز شمید دیں اس کو قبول فرمائے آمین سمامی اور میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن کو پیس کر دیجئے گا اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیں آمین سمامی اللہ حافظ